اس میں جیسے کہ میں نے ڈیو اپس کی بات کی تھی تو اس ویڈیو میں بات کرنا بہت سی آئی ٹی کے جوبزن جو پاکستان میں اگزیسٹ ہی نہیں کرتی اکا دکا جوب ہے اور نہ ماس وہ اگزیسٹ نہیں کرتی اس کی بہت سی تو وجہ نہیں اس کی کچھ وجہ ہے اور وچ میک سنس کیونکہ اگر آپ اگزیمپل لے لیں کہ آئی فون کا جو ایپل ہے ایپل کا جو ساری آئی فون ہے میک بک ہے سب کچھ چیزیں ہیں اس کی ڈیزائنگ اینجنیرنگ جو ہوتی ہے ساری ایو ایس میں ہوتی ہے کالیفورنیم وغیرہ میں ہوتی ہے جو ان کا ہیڈکوارٹر ہے لیکن اس کی منفیکسرنگ جو ہوتی ہے چائنہ میں ہوتی ہے بکاوز آف کاسٹ کٹنگ کیونکہ فورڈ نہیں کر سکتے کاسٹ یہاں پہ ہے اس لیے اس کی جو کاسٹ ہے وہ وہاں پہ ہو جاتی ہے اسی طرح فورڈ کی جتنی گارڈنگ ہے انجنیرنگ سب ہی ہوتی ہے لیکن فورڈ کی اسیمڈی لائن کی منفیکچن ساری چائنہ میں ہوتی ہے اور بہت ساری لادات اگزیمپل آپ دیکھ لو کہ کاسٹ کٹنگ کی وجہ سے ساری جو جابز ہیں وہ چائنہ میں چلی آتی ہیں بکاوز آف کاس بکاوز آف چیپ لیبر ان ایورٹین سیم دنگ اپلائیس تو آئی ٹی اس لیے انڈیا پچھلے پندرہ بیس سالوں سے چھائے ہو آئے تو اس طرح پندرہ بیس پچیس سالوں میں سارا بزنس وہاں شفٹ ہوا اور انڈیا کی جو آئی ٹی مارکٹ بلینز آف ڈالر ایور ان کو بزنس ملتا ہے اور بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں میں نام جانگوش کے نہیں لیے آپ کو گوگل کر لوگے آپ کو پتا چل جائے گا تو ساری آؤٹسورسنگ ہوتی ہے آئی ٹی سپورٹ کی لیول ون سپورٹ کی اس کے علاوہ پروگیمنگ کی سوفیر ڈیولپمنٹ کی ٹن آف جابز ہیں پھر پروجیکٹ منیجمنٹ تک کی بھی جابز چلے گئی ہیں تو کہنے کا مطلب سب چیز ہیں لیکن ہمارا جو کنٹری پاکستان ہے وہ ڈیفنیٹلی سگنیفیکنٹلی انہوں نے اس کو لوس کیا اس اپرشنٹی کا فائدہ نیو ٹھائے اور بلینز آف ڈالر سامنے پلیٹ میں پڑھے میں چھوڑ دیئے اور روزگار بھی کنٹری میں نہیں آیا تو یہ وہ ایسے ہیری ہیں کہ جب میں ملینز آف جاب ویدن ون یئے کریئٹ ہو سکتی بس شرط ہے کہ اگر اس پہ پرپرلی پلیننگ کے ساتھ کام کیا جائے اور لڑکوں کو نئی جنریشن کو سکل ڈیولپ کرائے جائیں بجائے اس کے ہے کہ بس مشیوز ہی ہو رہا ہوتا ہمارے ہر چیز کا انٹرنیٹ کا میں ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہ رہا اپنی ویڈیو پہ بہت ساری ویڈیو بنا چکا ہوں اور بھی بناوں گا تو اس لیے میں بول رہا بہت ساری جاب ایجزس کیوں نہیں کرتی وہ اس لیے کہ for example architecture engineering میں نے بتایا کہ گاڑی اگر مجھے ڈیزائن کرنی ہے تو میں پاکستان سے تو بندہ ہائر نہیں کروں گا کیونکہ کمپنی پاکستان کی نہیں ہے for example جسرہ غلو ہے یورپین کمپنی ہے آوڈی ہے سب کی ڈیزائننگ آرکیٹیکٹر یہاں پہ آتی ہے آئی فون کا بتا دیا ہے ٹیبلٹ کا بتا دیا ہے انڈروائیڈ سیمسنگ جو بھی کمپنیز ہیں جو جہاں ان کی بیس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کا ڈیزائننگ ہوتا ہے تو اس لیے وہ ڈیزائننگ آرکیٹیکٹر کی جوب نہیں ہوں جب آئی ٹی میں ہم آتے ہیں تو آئی ٹی میں بھی جو ہے آپ کو گورننس کی کلاوڈ آرکیٹیکٹر کی بھی جوب بہت کم ملے گی اسی طرح سیکیورٹی آرکیٹیکٹر کی بھی جوب پاکستان میں میں نے رکھا ہوں تو نہیں ایک دکھا ایک جوب دیکھ رہا تھا میں آئیے کوئی اسلام آباد میں اس میں لکھائے کہ گورننس نیسٹ کمپلائنس ریلیٹڈ جوب ہے ایک ہی جوب نظر آئی ہے مجھے تو یہ تب تک نہیں ہوں گی جب تک ڈیجرل پاکستان کا جو پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا اور اس میں دو سال چار سال پانچ سال لگتے ہیں کیونکہ کہنے کا مطلب لوگوں میں پاکستان میں ابھی بھی اویڈنیس نہیں ہے کہ ڈیٹا کی پرائیویسی ان سیکیورٹی کیا ہوتی ہے مطلب پاکستان میں لوگ آپ کا نائی سی کارڈ ہے جیسے نادرہ کا یہ کانفیڈنچل انفرمیشن ہے لوگ شیئر کرتے ہیں لیکن یہاں پہ سوچل سیکیورٹی نمبر ہے پاکستان میں سوچل سیکیورٹی نمبر کا کانسپٹ نہیں ہے اب بینک کی ڈیٹیلز ہے تو یہ چیزیں بڑی کانفیڈنچل ہوتی ہیں میڈیکل ریکٹس جو ہے بہت امپورٹن ہیں یہاں پہ کوئی دیسی کو بتاتا نہیں ہے ڈاکٹر نہیں بتاتا کہ بھئی اگر میں اور میرا بھائی فرض کرتے ہیں یا میرے گھر والے یا میرا کوئی بھی ہے دوست اگر ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ڈاکٹر کا بات ہوں بات ہوں میں یہ نہیں بتائے گا کہ بھئی آپ کے کزن کوئی فلانے کوئی بیماری ہے جو بھی ہے میں اس پر سو کر سکتا ہوں پاکستان میں چیزیں نورمال ہیں اور آپ کے وہ کزن آئے تھے ہاں وہ آئے تھے ان کو بھی بیماری میں چیک کیا اب بھائی کیوں تو ہمارے ہاں پریویسی کا کانسپٹ ہی نہیں ہے کہ بھائی میں ڈاکٹر ہوں اور یہ اس کی پرائیویٹ انفرمیشن ہے کہ یہاں پہ ہپا لاؤ ہوتا ہے آپ سو کر سکتے ہیں ڈاکٹر پہ اسی طرح جو کمپنیز کریڈٹ کارڈ انفرمیشن آپ سے لیتی ہیں آن لائن ٹی سی سی آئے کہ اس کے وہ ہیں سٹینڈرز سٹینڈرز تو نہیں ریکوارمنٹ ہے کمپلائنٹ ہونا پڑتا ہے کہ تاکہ وہ کمپنی کے ڈیٹا اگر بریچ ہو جائے ڈیٹا لوز ہو جائے وہ چیزیں پاکستان میں کانسپٹ ہی نہیں آئے گا اگر یہ ڈیجیٹل پاکستان کا چیز ہے ہمارا کو بتایا بھی سال میں ایفرڈ کیا تھا بارال ایک آئیڈیا دیا تھا ایفرڈ نہیں کیا تھا بارال تو کہنے کا مطلب ہمارے ہاں اس طرح کی جو ہائی لیول جی جو چیزیں بھی نہیں ہیں کب ہوں گی آئی ڈن نو جتنی بھی بڑی کمپنیز آتی ہیں آئل این گاس کی لے لو آپ بینکنگ لے لو اے کی ابو دابی کی بڑی بڑی بینکس ہوتی جو پاکستان میں کھولا ہوا ہے جو امریکا کی آئل این گیس کمپنی یورپین کی شیل ایکسون شیورو whatever the name you take بڑی بڑی آٹوموبیل کی کمپنی وہ پاکستان میں ان کے آفیسز نہیں ہیں فر ایکجامپل رائی تو ان کی گورننس پالسی اس طرح کی جو ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ جوب کبھی پاکستان میں آئے گی نہیں رائٹ انڈیا کا مجھے نہیں پتا بنگلہ دش کا نہیں پتا اور آئے گی تب تب آپ اپنے یوزرز کا جو ڈیجل پاکستان بتایا ڈیٹا کر کلاود پر لے کر جائیں گے تو then there will be a lot of opportunity lot of jobs روہاں پہ سارے آئی ٹی وینڈرز بھی کھوسی ہیں گے کہنا ہے مسطح اس طرح کی ہائی لیول انجنیرنگ کی جوب جسے گاڑک انجن ڈیزائن کرنا ہے پاکستان میں طرح نہیں ہوتا تو ہم لوگ تو صرف اس کو بناتے ہیں لیبر ہیں تو یہی چیز ہمارے یہاں ٹرانسفر ہو گئے آئی ٹی کے اندر ہے تو اس لیے اس طرح کی جوپ پاکستان میں نہیں ہیں میں نے نہیں دیکھی اور ابھی بھی فیوچر مجھے کوئی چانس نظر میں یاد اگلے دو چار سے جب تک پاکستان میں یہ انیشیٹیو لے رہے ہیں کہ مینیفیکسٹرنگ خود کریں گے ڈیزائننگ خود کریں گے اس طرح کی بڑے بھی پلانٹس لگیں گے سو ٹھنگز ویل چینج اوور دہ ٹائن تو کہنے کا مقصد یہ جوب نہیں لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر جا رہے ہو تو دیفنیٹلی تنک آباوٹ ایٹ اس کورسز کو کرو ان سرڈفیکیشنز کو کرو تو یہاں پہ بہت ڈیمینڈ ہے خصوصی طور پہ آج کل کلاوڈ ہو گیا ڈیو آفز کے اندر بھی آرکیٹیکچر آتا ہے جیسے کلاوڈ آرکیٹیکچر ہے بہت ساری انجنیئرینز کی جوب ہیں تو اگر آپ پاکستان جا رہے بھار امیگریشن پہ جا رہے ہو یا آپ کا گرین کارڈ ہے جو بھی اس طرح کے کنٹری میں یہ بہت بڑا ایریا ہے بہت جوبز ہیں تو کہنا مقصد اگر آپ if you are one of those people تو آپ کے لیے help کر سکتا ہے وہاں پہ بیٹھے 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 بلن کریں پاکستان میں ایڈوکیشن بہت چیپ ہے کریٹیس اپرسیونٹی یہاں بہت مہنگی ہے تو آپ سرٹیفیکیشن کریں سرٹیفیکیشن میں اگین ایک نیکس ویڈیو بنانے والا ہوں اس سے تیسی کے بعد بنا دوں کہ ویلیو سرٹیفیکیشن پاکستان میں سے نہیں ہے تو اس پر بات کریں گے سو آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ کو اتنا آئیڈیا مل گیا ہو کہ پاکستان میں بہت سی جوپس کیوں اگزیس نہیں کرتی ہیں but again future will tell till the next ویڈیو so i'll see you again and please do share the video thank you and bye